ایسا علیہ السلام ایک پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نبیشین ہر بدو کی بات نہیں ہو رہے جو بھی کانا مانا کلاؤ کہ میں نبی ہوں میں نبی ہوں ان نبیشین فرمایا ان نبیوں کی بات ہے جن کو رب نے نبی بنا کے بھیجائے جن کو رب نے نبی بنا کے بھیجائے ان نبیشین کا یہ بھی بیدہ ہو سکتا ہے کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم کی ذات سے پہلے تک جتنے بھی رب نے نبی بنا کے بھیجے ان سب سے رب نے یہ وعدہ کیا لیا ہے لما تیتکم فرمایے میں تم سب کو کتابیں بھی دوں گا شریعت دوں گا دین دوں گا مذہب دوں گا من کتابی و حکمہ کتب دوں گا دین دوں گا شریعت دوں گا حکمت دوں گا پھر کیا ہوگا آپ کیا نعرہ لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ دب کے بولو قرآن ابھی بولے گا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ یہی ہے نا اب دیکھنا اس دن رب بھی یہی فرما رہا ہے ثم جاکم رسول پھر تمہارے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے گی جا یا جی ہو اس کا معنی ہوتا ہے آنا اس کا معنی ہوتا ہے آنا پھر تمہارے پاس تشریف لائے گا رسول اب کون سا رسول فرما مصدق اے انبیاء رسول کی جماعت وہ ایسا پیانا رسول تشریف لائے گا جو تم سب کی تصدیق کر دے گا آج میں آدم علیہ السلام کو نبی صرف اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ بھی اللہ کی زجن نبی ہے آج میں عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا نبی اس لیے مانتا ہوں ان کی ماں کو پاک دامن اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ماں کو پاک بنایا اور عیسیٰ کو اپنی خاص بندوں میں نبوت کا منصہ بتا فرمایا میں نے آج کیا رسول اللہ میں نے مان لیا فرمایا مصدق تمہاری نبوت کی تصدیقیں کرنے والا مصطفیٰ ہی ہے تمہاری نبوت کو پکا کرنے کے لیے کیا آخر قیامت تک ہر بندہ جو رہنا چاہے گا مسلمان اس کو تمہیں نبی مانا نہیں پڑے گا تو اس پہ مہر کسی کی لگے گی مہر مصطفیٰ لگے گی مہر فرمایا نہ لگی تو پھر نظام فارغ آرہا قرآن میں آرہا ہے سمجا اکم پھر تمہارے ہاں میرا رسول تشریف لے آئے گا پھر آمد مصطفیٰ ہو جائے گی پھر ولادت مصطفیٰ پھر مصطفیٰ کریم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے کون فرما رہا ہے آمد مصطفیٰ ہوگی کون فرما رہا ہے بولو نظرہ ملندہ بار سے بولو نظرہ کس کتاب میں فرما رہا ہے اور کس جلسے میں فرما رہا ہے جہاں سارے نبی بیٹھے ہیں کس جلسے میں فرما رہا ہے تو پتہ نہیں اور ملاد کا ذکر کیا ہوتا ہے سمجا اکم رسول پھر تمہارے پاس میرا رسول تشریف لے آئے گا مصدق وہ تم سب کی تصدیق کر دے گا کہ یہ جتنے سچے ہیں وہ یہ ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ یہ ہیں گویا رب نے قرآن میں ہمیں میار دیا کسی نبی کے سچا اور جھوٹے ہونے کی بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے مصدق تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا جس کو مصطفیٰ فرما دیں یہ سچا ہے وہ سچا نبی ہوگا اور جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے یہ قذاب ہے فرما اگر مسلمان رہنا ہے تو اس کو جھوٹا نبی ماننا پڑے گا تو مرز قادیانی کانے کو مصطفیٰ نے قذاب قرار دیا ہے تو جس نے مسلمان رہنا ہے اس پہ فرض ہے وہ کہے مرزائی بھی کافر جو مرزائیوں کو کافر نہ کہے وہ بھی قرآن کہے فرمائے میار کون سچا ہے کون جھوٹا ہے میار آمن اقلال ہے ان سے تصدیق کروا دو جب فرما دیا میں وانا خاتم النبی جین میرے بعد کوئی نبی آسکتا لا نبی آبادی وانا خاتم النبی جین تو اب جتنے بھی آئیں گے وہ سارے قذابی ہیں موسیقا 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 موسیقا